بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں سید مشتاق حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹیکنیکل شاہ جی دوستو امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ تمام دوست جہاں بھی ہوں گے خیرت خریت سے ہوں گے تو دوستو ہماری آج کی جو ویڈیو ہے اس کا ایک مختصر سر ٹاپک یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا جو میکرو ٹیک ہے جی آر تھری ہے تو اس کی میموری جو ہے وہ سو لائم بھی ہے تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کی میموری کو تھوڑا سا بڑھایا جائے اور ہمارے لئے تھوڑا سا آسانی پیدا ہو جائے تو آج کی ویڈیو میں میں اپنے میکرو ٹیک جی آر تھری میں میموری کارڈ لگانے والا ہوں بتیس جی بی کا تو آپ کے پاس اگر سولن جی بی آئے آٹھ جی بی آئے چار جی بی آئے دو جی بی آئے کوئی سا بی آئے آپ لگا سکتے ہیں تو باقی جو ہے اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس میں میں نے کہا تھا جب میں یوزر منیجر کو کنفیگر کر رہا تھا تو ہمارے پاس میں نے کہا تھا کہ یوزر منیجر جو ہے میکرو ٹیک جی آر تھری میں نکام ہے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اس ویڈیو میں کہ یہ جو میکرو ٹیک جی آر تھری وغیرہ ہے تو اس کی میموری جو ہے وہ سول ایم بھی ہے تو دوستو جب ہم اس کو یوز کرتے ہیں تو اس میں پیکج وغیرہ اسٹال کرتے ہیں لوگن پیج ڈالتے ہیں اگر تین چار ایم بی کا لوگن پیج ہے تو وہ تین چار ایم بی لوگن پیج لے لے گا تو باقی اس میں کیا بچے گا بارہ ایم بی موموری یوز ہو جائے گی چار ایم بی موموری بچے گی یعنی کہ پچیس فیصیت یہ پھر فری ہو جاتی ہے تو پچیس فیصیت جو موموری فری ہوگی وہ جو یوزر منیجر کے اندر لاگز وغیرہ بنتے ہیں تو وہ ایک دو دن کے اندر آپ کے پاس پندرہ بیس یوزر ہیں ایک دن کے اندر موموری آپ کی جو چار ایم بی بچ رہی ہے وہ ساری کی ساری جو ایک انظیم ہو جاتی ہے اور آپ کا جو یوزر منیجر ہے وہ کریش ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں میرے ایک دوست ہیں جو اتیک بھائی ہیں اتیک بھائی فی نیٹ ورکنگ والے نے انہوں نے ایک سکریپٹ دیا تھا میں نے سکریپٹ لگایا ہے تو وہ کافی حد تک فیدہ مند ثابت ہے لیکن اس کے باوجود بھی ایک مسئلہ اور جی آر تھری میں آ رہا ہے جس کے وجہ سے میں نے یوزر منیجر کو ابھی ایک ہفتہ ریسینٹلی چلایا ہے اور وہ جو پرابلم آئی ہے وہ پرابلم میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اگر کسی دوست کو بھی اس پرابلم کا حل کا پتہ ہے تو وہ پلیس جب ویڈیو بنائے تو مجھے جو ہے اس کا لینک لازمی سینڈ کریں دیکھیں دوستو اس یوزر منیجر کو میں نے پی سی کے اوپر دھائی سال چلایا ہے کمپیوٹر کے اوپر میں نے جو پانچ اشارہ بیس والا ورژن ہے وہ اسٹال کر کے کریک کر کے میں نے اسے دھائی سال جو ہے کمپیوٹر میں چلایا ہے اور پر سکون طریقے کے ساتھ چلایا ہے کسی قسم کا مجھے کوئی ایشو پیش نہیں آیا نہ میموری کا نہ کریش ہونے کا نہ ہی کسی قسم کا کوئی یوزر منیجر میں نہ ہارٹ سپورٹ میں نہ پی پیو میں یعنی کمپیوٹر میں مجھے کسی قسم کا کوئی بھی پرابلم فیس نہیں کرنا پڑا تو میر پاس تھوڑا بیک اپ کا ایشو تھا تو اس لئے میں نے کمپیٹر کو سیل کر دیا اور اس کے بعد پھر میں جی آر تھری تقریباً دو ڈھائی سال سے چلا رہا ہوں تو اس کے علاوہ میں نے کسی روٹر بورڈ کو باقی جو ہے یوز نہیں کیا ہوا یہ صرف دو یوز کے ہیں یا میں نے دو ڈھائی سال پی سی یوز کے ہے اب دو ڈھائی سال سے میں آر بی سات سو پچاس جی آر تھری یوز کر رہا ہوں تو دوستو جی آر تھری میں میں نے ہر ممکنہ کوشش کیا ہے اور کسی نہ کسی وجہ سے میں میکرو ٹیک کے جو یوزر منیجر ہے اس میں ناکام رہا ہوں پراپری میں اس کو نہیں چلا سکتا چلا تا ہوں ہفتہ دو ہفتے چلا تا ہوں کوئی نے کوئی پرابلم آ جاتی ہے پھر اس کی وجہ سے ناکام ہو جاتے ہیں تو ابھی تھوڑا سا وہ لوگ کا جو ایشو ہے وہ ہمارا ریزولو ہوا ہے تو ابھی ایک نیا ایشو اس میں یہ مجھے پیش آ رہا ہے ابھی جی آر تھری میں کہ جب میں ایک یوزر کو دو ایم بی کی پرفیل دے رہا ہوں تو یوزر منیجر کے اندر میں نے پرفیل ٹھیک کریئٹ کی ہے بلکل صحیح پرفیل ہے کیونکہ میں دو ڈھائی سال پہلے چلاتا رہا ہوں مجھے پتہ ہے کہ پرفیلیں کیسے بنتی ہیں آپ نے میری ویڈیو بھی دیکھی ہوگی جس میں میں نے لیمیٹیشن پرفیل کی ویڈیو بنائی تھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے طریقے میں کوئی بھی غلطی نہیں ہے تو وہ طریقہ جو کمپیوٹر کے اوپر ہے وہ ہنڈر پرسنٹ جو پرفیل میں نے بنائی ہے وہ بلکل صحیح ور کر رہا ہے تو یہ جو وہی طریقہ اگر میں جی آر تھری کے اوپر پرفیلیں بنا رہا ہوں تو ہو یہ رہے دوستو دیکھیں میں یوزر کو دو ایم بی کی پرفیل دے رہا ہوں اور جو منیو بار میں آپ دیکھتے ہیں کیوز کا ایک جو اپشن ہوتا ہے تو اس میں کیوز میں ہم جا کے دیکھتے ہیں تو یوزر کو میں نے دو ایم بی کی پرفیل دی ہے اور کیوز میں جو ہے اس کے پاس چار ایم بی کی پرفیل جا رہی ہے تو جب میں چیک کر رہا ہوں میرا یوزر وہ آن لینے چلا رہا ہے تو اس کے پاس چار ایم بی سپیڈ جا رہی ہے تو میں جو یہ پریشانی ہو رہی ہے کہ میں نے اس کو دو ایم بی سپیڈ اسین کی ہے اس کے پاس چار ایم بی کیسے جا رہی ہے تو میں نے جب جا کے کیوز میں دیکھا تو واقعی وہاں پہ چار ایم بی کا ہی اس کے اندر پیکٹ سیلیکٹ ہے اور پرفائل میری جو ہے وہ دو ایم بی کی ہے اور پرفائل بنانے کا میرا طریقہ بلکل ہنڈر پرسنٹ شولٹی کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں بلکل کامیاب ہے کیونکہ آپ میری دیکھ رہے ہیں پرفائل ہیں جو میں نے آپ کو پوری کنفیگریشن کر کے دکھائی ہے اسی طریقے کے ساتھ ہی میں دو دھائی سال چلاتا رہا ہوں تو آپ اس میں یہ ایشو آ رہا ہے جی آر تھری میں کہ دیکھیں وہ جو لاغ والا جو پرابلم ہے وہ تھوڑا حل ہو چکا ہے اس پہ تھوڑا میں مطمئن ہوں لیکن ابھی جو ہے وہ ایک یعنی کہ سکرائپٹ لگایا جاتا ہے جو کہ شیڈول کے مطابق ڈیلی بیس پہ جو ہمارے لاغ ہیں یوزر منیجر کے ان کو جو ہے وہ ریموو کر دیتا ہے تو باقی جو رہا یہ پروفائل والا پنگا آ گیا ہے تو اس کی وجہ سے پھر میں نے یوزر منیجر بند کر دیا ہے ایک ہفتہ میں نے چلایا اور اس کے بعد بند کر دیا ہے اب اگر کسی دوست کے پاس یہ جی آر تھری لگا ہوا ہے اور وہ اس کے اندر یوزر منیجر چلا رہا ہے اور وہ جتنی سپیڈ کسٹمر کو دے رہا ہے اور کسٹمر کے پاس اتنی ہی سپیڈ جاتی ہے کبھی بھی اوپر نیچے نہیں جاتی تو پلیز میرے ساتھ بھی وہ طریقہ آپ نے شیئر کرنا ہے تو باقی جو میرے ساتھ جو بھی مطلب ہے کہ مسئلہ مسئل پیش آتے رہیں گے میں بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کرتا رہوں گا تو آج کی ویڈیو کا ہمارا بیسیکلی مقصد جو تھا وہ الگ تھا ہم نے میموری کارڈ اپنے جی آر تھری میں لگانا ہے اور اس کی میموری کو تھوڑا سا ہم نے بچا لینا ہے بچانا کیسے ہے دیکھیں دوستو ہم اس کے اندر ایک میموری کارڈ لگا رہے ہیں اور ابھی میں آپ کو کمپیٹر کی سکنیر پر چل کے میموری کارڈ لگا ہوا بھی دکھا دیتا ہوں اس کو ہم نے یوز کیسے کرنا ہے اور میں اس میموری کارڈ کے اندر جو لاغز وغیرہ بنیں گے ہمارے یوزر منیجر کے وہ اس کے اندر جو ہے استعمال نہیں کروں گا وہ تو یعنی کہ اس میموری کارڈ میں میرے سے نہیں آ رہے لیکن اس کے اندر جو ہے فیروال کے جو لگس ہیں وہ اس کے اندر آ سکتے ہیں اور اس کی بھی میں آپ کو ایک سپریٹ ویڈیو بنا کے دوں گا اور میں جو اس کو میموری کارڈ کو لگانے والا ہوں میرا صرف یہ مقصد ہے کہ جو دو تین ایم بی کا ہمارا لوگ ان پیج ہوتا ہے لوگ ان پیج ہم نے لازمی لگانا ہے کیونکہ یہ ہمارے جو میکرو ٹیک کی جان بنے گا اور وائی فائی نیٹورکنگ کی پہچان بنے گا تو یہ جو لوگ ان پیج ہم لگائیں گے تین چار ایم بی کا یہ جو ہماری میموری کو جو ہے ضائع کر دے گا کنزیوم کر لے گا یہ میموری کارڈ کو یہ جو اپنا لوگ ان پیج ہے اس کو ہم میموری کارڈ میں اسٹال کریں گے تاکہ ہماری میموری بچ جائے اگر ہم اس میں ڈریکٹ جا کے جیر تھری کی جو فلیش میموری ہوتے ہیں اس ہمارے تین چار ایم بی میموری ضائع ہو جائے گی تو ہم اس میموری کو بچانے کیلئے یہ میموری کارڈ لگا رہے ہیں جیر تھری میں تو جیر تھری میں میں نے میموری کارڈ لگا لیا ہے میموری کارڈ لگانا کوئی مشکل نہیں ہے بالکہ آسان ہے اس کے پیچھے جہاں پہ آپ پاور کا سچ لگاتے ہیں وہاں پہ میموری کارڈ کا اپشن بنا ہوا ہے تو آپ نے میموری کارڈ کو لگا کے دبا دینا ہے تو میموری کارڈ اپنی جگہ پہ جب جائے گا تو وہاں پہ جا کے ر ہی نہیں ہوگا یہ آپ ٹینشن نہ لیں آپ صحیح لگائیں گے یعنی کہ صحیح رکھ کے اوپر لگائیں گے تو اس کے اندر جا کے انٹر ہو جائے گا لگ جائے گا باقی آپ کو میں آپ بھی جی ار تھری کے اندر دکھاتا ہوں جب آپ میموری کارڈ لگائیں گے جی ار تھری میں شو نہیں ہو رہا ہوگا تو آپ نے اس کو فارمٹ کر دینا ہے وہ شو ہو جائے گا اس کے بعد پھر آپ نے لوگن پیج جو لگانا ہے میموری کارڈ کے اندر وہ کیسے لگانا ہے بس اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں اور اس ویڈیو کو انڈ کرتے ہیں تو پھر باقی جو اس کے مسئلے مسائل ہیں جی ار تھری کی میموری اور لاکس وغیرہ کے تو انشاءاللہ باقی آنے والی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے دوستو ویڈیو اگر آپ کو پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل ٹیکنیکل شاجی کو سبسکرائب کر دیں تو چلیں دوستو کمپیوٹر کی سکرین پہ چل کے اس میموری کارڈ کو لگا کے اور اس کو یوز کرنا سیکھتے ہیں جی تو دوستو ہم اپنے کمپیوٹر کی سکرین کے اوپر آ چکے ہیں اور یہ میں اپنا وین بکس کھول کے اپنے میکرو ٹیک کو کنیکٹ کر لیا ہے تو دوستو جیسے آپ میکرو ٹیک کھولیں گے تو یہ جو آپ کا منیو بار ہے یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے سسٹم لکھا ہوا ہے اور سسٹم کے اوپر کلک کرنے کے بعد دوستو آپ نے یہ دیکھیں جو ہے ڈسک لکھا ہوا ہے تو آپ نے ڈسک کے اوپر کلک کرنا ہے تو جیسے آپ ڈسک کے اوپر کلک کریں گے دوستو دیکھیں آپ کا میموری کارڈ اس میں لگا ہوا ہے یہ دیکھیں ایس ٹی لکھا ہوا ہے اور یہ آگے انتیس جی بھی لکھا ہوا ہے میرا بتیس جی بھی کا کارڈ ہے تو کچھ میموری اس کی جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے تو آپ جو بھی کارڈ لگائیں گے یہاں پہ اس کا سائد آ رہا ہوگا 2GBI, 8GBI, 16GBI کوئی ساتھ بھی آپ لگا سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اور یہاں پہ ٹائپ میں آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ کو انان نظر آرہا ہوگا اس لئے نظر آرہا ہے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے دیکھیں یہاں پہ اس کے اوپر کارڈ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے کلک ہو گیا ہے اب آپ نے فارمیٹ ڈسک کے اوپر کلک کرنا ہے تو آپ نے فارمیٹ کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پہ دوستو دیکھیں اس کا جو فارمیٹ آپ نے رکھنا ہے تو اس کے اندر دو فارمیٹ ہیں تو آپ نے کیا رکھنا ہے اس کا جو ہے یہ فیٹ تھارٹی ٹو یعنی فیٹ بتیس والا آپ نے رکھنا ہے یہ سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے یہ یہ بہت ہی یعنی کہ اچھا اس کا فارمیٹ ہوتا ہے تو اسٹارٹ کے اوپر آپ نے کلیک کرنا ہے بس یہ تھوڑی سی دیر لگے گی اگر آپ کا ٹو جی بی کا کارڈ ہے تو بس اتنی دیر میں وہ ہو چکا ہوتا اگر ایٹ ایٹ جی بی یا سولن جی بی ہے تو وہ تھوڑا سا یعنی کہ پندرہ بیس سیکنڈ لے جائے گا اور یہ بھی بہت جلدی ہو جائے گا کیونکہ یہ بڑا کارڈ ہے بتیس جی بی کا ہے تو یہ تقریباً آدھا منٹ لے جائے گا تو آدھا منٹ تو ہونے والا ہے برحال آپ دیکھ لیں کہ یہ تیس فیصد ہو چکا ہے تو جیسے یہ ہنڈر پرسنٹ ہوتا ہے تو پھر میں آپ کو آگے کا پراسس بتاتا ہوں جی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا جو ہے نینٹی نین پرسنٹ ہو چکا ہے تو بس ابھی فوراں ہی جو ہے یہ سو پرسنٹ ہو چکا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی یہاں پہ ڈسک ون لکھا ہوا آگیا ہے اور جو ہے آپ کے سامنے جو ہے یہ ابھی صحیح طریقے سے یہ آپ کا کارڈ جو ہے شو ہو چکا ہے تو جیسے آپ فارمٹ کریں گے تو اسی طریقے سے یہ شو ہو جائے گا اگر یہاں پہ جو لیبل ہے اس کے نیچے نو نیم لکھا ہوا ہے تو آپ ڈبل کلک کر کے اور یہاں پہ جو ہے لیبل کے اندر آکے اس کا نام وغیرہ بھی لکھ سکتے ہیں تو دوستو آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ آپ کا دیکھیں پورا کام ہو چکا ہے تو اس کو آپ نے بس یہاں سے کلوز کر دینا ہے اب میں آپ کو آگے کی سٹوری سمجھانے والا ہوں دیکھیں یہ ہم فیل کے اوپر کلک کریں گے اور فیل کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو فری میموری ہے میری چھتیس فیصد ہے یہاں پہ آپ دیکھ ہیں اور یہاں پہ جو ہے یہ دس ایم بی میرا جو ایم بی ہے یہ یوز ہو چکے اور ٹوٹل جو ہے یہ سولہ اشاریہ تین اس کی میموری ہے تو ابھی میں کرتا ہوں یہ ہوں دوستو یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے اندر فیل کے اندر سے میں ڈیلیٹ کرتا ہوں تو یہ میری میموری جو ہے یہ تھوڑی بڑھ جائے گی تو پھر اس کے اندر میں جو ہے لوگن پیج لگوں گا اور تاکہ آپ کو دکھا سکوں کہ اس کی میموری پہ کتنا اثر پڑتا ہے تو یہ میں نے دوستو دیکھیں ہارڈ سپورٹ کے اوپر کلک کیا یہ میں نے ریموو کر دیا تو اس کے اندر دیکھیں میری صاری چیزیں جو ہے وہ ریموو ہو چکی ہیں اب یہ دیکھیں دنشو میں فلیش فلیش کی اوپر کلک کر کے یہ چیک کر رہا ہوں کہ مزید میری کچھ میموری یہ چھتیز فیصد ہے تو اب میں اس کے اندر جو ہے یہ بڑی تو کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھیں میں اگر اس کو ریبوٹ کر دوں گا تو یہ 36 فیصد 38 فیصد تک یہ آ جائے گی تو میں ایک مرتبہ اس کو تھوڑا ریبوٹ کر لیتا ہوں ریبوٹ کرنے کے بعد پھر میں آپ کو مزید دکھاتا ہوں کہ اس میموری کو تھوڑا بڑھی ہے یا نہیں بڑھی یہ چیز آپ کو شیئر کرنے کے بعد پھر میں اس کے اندر لوگن پیج لگا کے آپ کو دکھاتا ہوں جی تو دوستو دوبارہ سے ہم نے اس کو کنیکٹ کر لی ہے اور یہ میں فیل کے اندر آتا ہوں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 38 فیصد میموری اس کی فری ہو چکی ہے تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 10 ایم بھی ہے اور یہ 38 فیصد اس کی میموری جو ہے وہ فری ہو چکی ہے تو آپ دوستو دیکھیں 38 فیصد پہ آپ نے توجہ رکھنی ہے اور میں جو ہے اس کو جو ہے یہ جو لوگن پیج ہے ابھی لگانے والا ہوں تو اس کا آپ کو سیل چیک کروا دیتا ہوں یہ میرے پاس لوگن پیج ہے اور یہ جو ہے اس کی میں پراپٹی میں چلا جاتا ہوں اور آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس کا جو ہے یہ دو اشاریہ 38 یعنی کہ اس کا سائز ہے تو جب یہ دو اشاریہ 38 اس کے اندر میں لگاؤں گا تو یہ جو 38 فیصد میموری ہے وہ اس کی جو ہے وہ کم ہو جائے گی تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ کر کے دکھاتا ہوں دوستو دیکھیں میں اس کو لگا رہا ہوں ابھی یہ ڈسک کے اندر ایک یہ ڈسک ہے ایک یہ فلیش ہے یہ جو فلیش ہے یہ اس کی اپنی میموری ہے یعنی جی آر تھری کی ہے اور یہ جو اوپر ڈسک ہے یہ ہمارا وہ 32 جی بی کارڈ ہے تو اگر میں اس لاغن پیج کو اس میموری کارڈ کے اندر ڈالوں گا تو ہماری جو میموری ہے یہ اسی طریقے سے 38 فیصد رہ جائے گی یہ کمی نہیں ہوگی اگر میں اس لاغن پیج کو اس فلیش کے اندر ڈالوں گا تو آپ کو دکھاؤں گا یہ میموری ہماری ہو جائے گی کیونکہ میں نے کارڈ اسی لئے لگایا ہے آپ کوئی سا بھی کارڈ لگا سکتا ہے میرے پاس 32 جی بی پڑا تھا تو میں نے اسی لئے لگا لیا ہے آپ چھوٹا بھی لگا سکتا ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ اس کے اندر لگا کے دکھاؤں گا یعنی کہ ڈسک کے اندر یعنی میموری کارڈ کے اندر یہ کارڈ اپنا لوگ ان پیج لگا کے دکھاتا ہوں تو آپ نے میموری کو دکھنا ہے پھر بعد میں ہم فلیش میں لگائیں گے تو یہاں سے اسے پکڑنا ہے پکڑنے کے بعد یہ میں ڈسک کے اوپر لے آیا ہوں تو یہاں پہ ڈسک کے اوپر لے کے آنے کے بعد میں نے اسے چھوڑ دیا ہے تو دوستو آپ دیکھیں یہ اس کی فیلیں کپی ہو رہی ہیں فیلیں کپی ہونے کے بعد جو ہے اس کی میموری کو ہم دیکھیں گے کہ میموری کم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی تو آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری فیلیں اس کے اندر آ چکی ہیں اور یہ پوری جو میں نے ابھی لگایا ہے لوگ ان پیج یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں عرفان فور جی لکھا ہوا ہے اور یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں عرفان فور جی لکھا ہوا ہے لیکن اس کی میموری کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا ویسے کی ویسے یہ جو ہے 38 سی صد ہے اور یہ 10 ایم بھی ہے تو ابھی اسی والے جو ہے لوگ ان پیج کو ہم جو ہے اس کی جو ہے فلیش جو تھی یعنی کہ یہ جو اپنی جی آر تھری کی میموری تھی اس کے اندر لگاتے ہیں اگر ہم یعنی کہ میموری کارڈ اپنے جی آر تھری میں نہیں لگاتے تو پھر دیکھتے ہیں کہ ہماری میموری کا جو مسئلہ ہے وہ کہاں پہ جاتا ہے تو اس کو میں ابھی جو ہے یہاں سے ریموو کر رہا ہوں تاکہ آپ کو صحیح سمجھ آسکے جی تو دوستو ابھی آپ کو میں یہ تجربہ کرواتا ہوں دیکھیں یہ اس کی فلیش ہے اور یہ اس کی ڈسک ہے تو ابھی میں فلیش کے اندر یہ جو اپنا ہمارا لوگ ان پیج ہے اس کو ڈالتا ہوں یہ دیکھیں اٹھتیس فیصد میموری اس کی باقی ہے تو یہ دیکھیں میں فلیش کے اوپر لے کے آ گیا ہوں پہلے ہم نے میموری کارڈ میں ڈالا تھا تو اب میں فلیش کے اوپر لے کے اس کو چھوڑ رہا ہوں تو آپ نے دیکھنا ہے کہ ہماری میموری یہ دیکھیں پینتیس فیصد کے اوپر آ چکے ہے اب چونتیس فیصد ہو گئی ہے یہ آپ نے دیکھا تھا دو اشاریہ چالیس ایم بی کا یعنی دھائی ایم بی کا یہ ہمارا لوگ ان پیج تھا تو کچھ لوگ ان پیج ایسے بھی ہوتے ہیں چار چار پانچ پانچ چھے ایم بی کے بھی ہوتے ہیں اگر کوئی ہم نے بڑا اچھے والا پروفیشنل لوگ ان پیج لگانا ہے تو یہ پھر ہماری جتنی یہ ابھی تیس فیصد میموری بچ رہے ہیں یہ پھر زیرو پہ چلے جاتے ہیں تو ابھی آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اٹیس فیصد تھی جیسے ہی ہم نے اس کے اندر جو ہے یہ لوگ ان پیج لگایا ہے تو یہ ہماری تیس فیصد باقی بچی ہے یعنی کہ ٹوئنٹی تھری پرسنٹ جو ہے یہ باقی بچی ہے تو دوستو اس میموری کارڈ لگانے کا ہمیں یہ فیدہ ہوا ہے کہ اگر ہم نے لوگ ان پیج لگانا ہے چاہے وہ دو ایم بی کا ہے چار ایم بی کا ہے آٹھ ایم بی کا ہے تو ہمیں کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہے لوگ ان پیج کو ڈریکٹ آ کے ہم اس ڈسک کے اوپر میموری کارڈ کے اوپر رکھیں گے تو وہ میموری کارڈ کے اندر چلے جائے گا اگر اس فلیش کے اوپر رکھیں گے تو وہ پھر جی آر تریقی اپنی میموری کے اندر چلا جائے گا تو اسی طریقے کے ساتھ ہم جو ہے اس کی اچھی خاصی میموری جو ہے وہ بچا سکتے ہیں اور اس کو جو ہے اچھا خاصا ہم اس سے فیدہ اٹھا سکتے ہیں میموری کارڈ لگا کے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو میں بھی روزانہ کی طرح آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا دوستو ویڈیو اچھی لگیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں ہمارے چینل ٹیکنیکل شادی کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں مجھے دیجئے اجازت اپنا خیار رکھے گا خدا حافظ